اور بارشیں نہ ہونے سے چولستان میں خوشک سالی نے دیرے جمالیے ہیں چولستان کے تمام توبوں میں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے مقامی لوگ نکل مکانی کرنے پر مشبور ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے خانفور سے ہمائن و مائن دے احمد زبیر جی احمد اپڈیٹ کیجئے گا جی شکریہ میں اس وقت خانفور کے چولستانی علاقہ میں موجود ہو رواں برس بارشیں نہ ہونے کے سبب چولستان جو ہے وہ خوشک سالی کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں کے باسیوں کو پانی فرام کرنے کے جو مشہور توبے ہیں وہ جن میں توبہ نواب توبہ بدلے دی جا توبہ لڑا سمیت سولہ سو سے زائد چھوٹے بڑے توبے جو ہیں وہ اس وقت خوشک ہو چکے ہیں جس کے وعث جو ہے وہ یہاں کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں جانوروں کی چراغہیں ختم ہو چکی ہیں پانی اور چارہ نہ ملنے کے سبب دو سو سے زائد جو ہیں وہ قیمتی جانور ہلاک ہو چکے ہیں اور یہاں کے جو انسان بسنے والے انسان ہیں ان پر بھی موت کے انسان ہیں ان پر بھی موت کے سائب منلانے لگے ہیں اس تمام تر صورتحال پر جو ہے یہاں کے مکین نکل مکانی پر مجبور ہیں مگر کوئی حکومتی نمیندہ یا کوئی جو ہے یہاں پر خیراتی ادارہ جو ہے یہاں پر ان کی خبرگریہ کے لئے نہیں پہنچا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کے جنوبی پنجاب کی محروم عوام کا درد رکھنے والے وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ ترستی روحی کے لئے کیا اگرامات کرتے ہیں ٹھیک ہے محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے دوسری طرف سے